ہوتا ہے شنی کی انگلی اور یہ ہوتی ہے سوردیو کی انگلی اور یہ جو ہوتا ہے شنی پروت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سوردی پروت اگر یہ دونوں پروت اگر آپ دھیان سے دیکھیں اٹھے ہوئے ہیں آپ کے چارٹ میں اگر اس طریقے سے اٹھے ہوئے ہیں تو یہ شب ہوتا ہے لیکن اگر یہاں پہ کسی پرکار کا کروس بن جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو برث چارٹ ہوگا وہاں پہ بھی سوری اور شنی کی ستھی جو ہے وہ بگڑی ہوگی اور یہ شبتہ کا پرتیق نہیں ہوگا اور سنکٹوں کی پرابلم آپ کو چھیلنے پڑ سکتا ہے دیکھیں یہ ریکھائیں جو ہوتی ہیں چھے مہینے میں چینج ہو جاتی ہے اچھے کرم کیجئے تو یہ ریکھاؤں میں بدلاؤ اپنی امیت ہوتا رہتا ہے فور آدھک جانکاری پرات کرنے کے لئے جوتشکھر.ین پر وزٹ کیجئے اور جوتشکھر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ فری میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لئے سیکھتے چلے جائیے ہمارے پاس پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس تو بھاگے ریکھا ہے لیکن ہاں تو ہماری بات بن رہی ہے اور ہماری آرتھکستی بھی سمکٹا گئی ہے تو اگر آپ ان لوگوں کی بھاگے ریکھا دیکھیں یہ بھاگے ریکھا کہیں سے بھی ہو سکتی ہے مڑی بند سے یہاں سے سٹارٹ ہوگی کسی کی پتلی ہوتی ہے کسی کی جوڑ جاتی ہے اگر آپ کی بھاگے ریکھا پر دیکھتے ہیں کسی پرکار کی کراوس لائن ہے دھیان سے دیکھئے گا اور لینس سے دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر کھلی ہاں سے دیکھیں تو کئی بار ہم دھوکہ کارتے ہیں اگر ان بھاگے ریکھا پر آپ کو کسی پرکار کا کراوس دیکھ جاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جو کام ہیں وہ بنتے بنتے جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں سیدھا راستہ چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ دو چوراہے پہ آ کر رکھ جاتا ہے تو آرثک سترنتی بھی آپ کو سمجھ سیاں دیکھنی پڑ سکتے ہیں اور ہر چھ مہینے میں آپ کی ریکھائیں چینج ہوتی ہیں درنے کی آوش اکتہ نہیں ہے بشواس کیجئے اپنے اوپر کرم کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پیار کے ساتھ عثق جانکاری پر جو انگلی ہوتی ہے یہ بدھ کی انگلی ہوتی ہے اور جو یہاں پہ یہ ماؤنٹ ہوتا ہے یہ بدھ پروت ہوتا ہے اگر یہ بدھ پروت آپ کو دیکھ رہا ہے اٹھا ہوا دھیان سے دیکھئے گا اگر اٹھا ہوا دیکھ رہا ہے تو بہت اچھا لیکن اگر یہاں سے دیکھائیں آپس میں کرتی ہوئی جاری ہیں یا کسی پرکار کا کروس میں ہے تو یہ آپ کے لیے بینیفک نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ انٹرویو میں یا آپ کی پڑھائی میں کچھ نمبروں سے ہمیشہ رہ جاتے ہیں اور یہ آپ کو آپ کے لگن چارٹ پہ بھی آپ کا بھدھ کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا کہ وہاں پہ بھی بھدھ کمجور ہے عرصت ہے نیچ کا ہو کر بیٹھا ہوا ہے آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کا چارٹ بھی بتا دیتا ہے جارہ جاننے کے لیے جوتشکر ڈاٹنگ پہ ویسے سمپر کیجئے اور جوتشکر اسٹلوجی کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے آدھیرا کہ بھدھ پروت پر کسی پرکار کا تل نکل آئے اور چھے مہینے کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ تل گاڑھا ہوتے ہوئے جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے آنے والے کچھ ٹائم میں آپ کے پیسے پر سکتے ہیں اور نپا تولہ نقصان آپ کو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہیے رادے رادے چینل کو سبسکرائب کر ڈالیے اور جوتشکر ڈاٹنگ پہ چیک آؤٹ کر دیجئے ان پانچ چار انگلیوں پہ یا پھر انگھوٹے پہ کہیں پہ بھی تل ہو کہیں پہ بھی تل ہو تو یہ شبتہ کا پرتیک ہوتا ہے پرنتو اگر یہ تل انگلی کے بیچوں بیچ ہو جیسے میں دکھا رہا ہوں اگر اس کے بیچوں بیچ ہو تو یہ شب چیزیں لے کر آتا ہے کہ مطلب کہ آپ کا جو لکھ ہوگا وہ اچانک رائز ہوتا ہوا دکھے گا اور دیکھیں ہر چھے مہینے میں ریکھائیں جو ہوتی ہیں چینج ہوتی رہتی ہیں اس لئے ڈننے کے آوشکتہ نہیں ہے یہ کبھی جادہ آپ کو ڈاک دیکھ سکتے ہیں کہیں پہرنٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہیں اور بیچ میں ہیں تو لاپ کا ہی سنکیت آپ کو دیتے ہیں تو اس کا یہ راتھے راتھے چینج کو سبسکرائب پر ڈالیے اور فور جالا جانکاری کے لئے جوتشکر.in پہ وزٹ کر لیں